بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈیوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش شام دید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا کریں مدینہ ایڈیوکیشنل سسٹم آپ کے لیے لائے ہے میٹرک اور ایفیزی کے تمام ویڈیو لیکچرز اس کے علاوہ تمام سبجیکس کے گیس پیپر پیرنگ سکیم اور تمام قسم کی ایڈیوکیشنل نیوز ہم آپ کے لیے وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایفیزی فرسٹیئر بائیلوجی کے انپورٹن لانگ کسٹن کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ایفیزی لیمت کے اینویل پیپرز بہت قریب ہیں اور آپ اپنی پیپرز کی تیاری کے بارے میں بہت پریشان ہوں گے ہم نے آپ کی پریشانی کے حل کے لیے ایفیزی بائیلوجی فرسٹیئر کے انپورٹن لانگ کسٹن سیلیکٹ کیے ہیں آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ان لانگ کسٹن کو اچھے طریقے سے یاد کریں انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لانگ کسٹن کی پیرنگ کے حوالے سے تو پیرنگ کے حوالے سے کسٹن نمبر 5 جو ہے یہ پہلا لانگ کسٹن ہوگا اور یہ پہلے اور چودھویں چپٹر سے آنا ہے دوسرا جو ہے کسٹن نمبر 6 وہ دوسرے اور آٹھویں چپٹر سے چھٹے اور نومے سے تیسرا یعنی کسٹن نمبر 7 کسٹن نمبر 8 جو ہے وہ 5 اور 11 سے اور اسی طرح کسٹن نمبر 9 جو ہے یہ 4 اور 12 سے آنا ہے یہ وہ پیرنگ سکیم ہے جو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک پیرنگ سکیم کے حوالے سے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم لیک ڈال دیں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں لانگ کسٹن کی تو چپٹر نمبر 1 سے دو لانگ کسٹن ہم نے سلیکٹ کی ہیں بائیلوجیکل میتھرڈ بائیلوجی اینڈ سرویس آف مینکائنڈ چپٹر نمبر 2 ایمپورٹنٹس آف وارٹر سٹرکچر آف پروٹین اسی طرح چپٹر نمبر 4 ہے یہ پیرنگ سکیم کے حساب سے ہم نے لانگ کسٹن کو سلیکٹ کی ہے تو یہ جو چپٹر نمبر 4 سے ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے آپ انہی ٹاپکس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں یہاں پر یہ دو دو ٹاپکس ہیں انہی کو آپ اچھے سے یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کے لانگ کسٹن پورے ہو جائیں گے چپٹر نمبر 5 کہ یہ لانگ کسٹن ہم نے سلیکٹ کی ہیں اسی طرح چپٹر نمبر 6 سے یہ لانگ کسٹن ہم نے سلیکٹ کی ہیں چپٹر نمبر 7 کی بات کریں تو یہ چار ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے انہی میں سے انشاءاللہ لانگ کسٹن ہوگا چپٹر نمبر 9 یہ تین ٹاپک ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے کریں اور انہی سے انشاءاللہ لانگ کسٹن بنے گا چپٹر نمبر 11 سے یہ ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو آپ اچھے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کا لانگ جو ہے یہ بھی ہو جائے گا چپٹر نمبر 12 جو ہے اس میں سے یہ ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے جو ہم نے سلیکٹ کی ہے تو ہمارے پاس یہ ایمپورٹنٹ لانگ کے اس سے آپ کے ساڑھے چار کسٹن پورے ہو جائیں گے آسانی سے آپ ان ٹاپکس کو ابھی سے اچھے طریقے سے یاد کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ بائیولوجی کے پیپر سے پہلے پہلے آپ کے لانگ کسٹن کی پریشانی ختم ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ سارا مٹیریل ہیلفل ہوگا اگر آپ کو پیرنگ سکیم سے حوالے سے یا پھر بائیولوجی کے گیس کے حوالے سے کوئی کسٹن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحانوں میں کامیاب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ